بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج آپ کے لئے جو میں لے کے آئیوں ویڈیو وہ رمضان کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں رمضان شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت زیادہ رمضان مبارک ہو اور آپ کو یہ برکتوں والے فضیلتوں والے لمحاد مبارک ہو اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو ان برکتوں کو دھیروں دھیر لوٹنے کی تفیق عطا فرمائے کیونکہ کہتے ہیں نا مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے وہ حریص کرتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے نیکیاں کماؤ اور وہ حریص جو ہے نا انسان کی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس رمضان میں پوری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت جو ہے وہ ہوتی ہے انسان کی اوپر کہ وہ اچھا بنا ہوتا ہے وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے سبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ میرے چینل کی اوپر روزانہ ایک نئی ویڈیو ریال اسلامک انفو کی حوالے سے اپلوڈ ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک میں لے کے آتی ہوں اور ساتھ میں آپ سے میں ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن کو آل کے اوپر کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ واہ آسانی میرے چینل کی ویڈیو کو واج کر سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سنا کریں سمجھا کریں اس میں کیا آپ کو بتایا جاتا رہا ہے اسلام کے حوالے سے لائک کمنٹ نہ بھی کریں شیئر لازمی کر دیا کریں آپ کی ایک شیئر سے نہ جانیں کس کا بھلا ہو جائے اور اس بھلے کی جتنی بھی اس کو ثواب ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ساتھ میں ہوگا کیونکہ اچھے راستے پہ جو بندہ جس کو لے کے آتا ہے اس کو جو ہے اس چیز کا ثواب ہوتا رہتا ہے باقی تمام ممالک میں آج پہلا روزہ افتار ہو چکا ہوا ہے جیسے کہ سعودی عرب ہو گیا دبیعی ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں روزہ پہلا افتار ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر رمضان المبارک کی شروعات ہو چکی ہوئی ہیں اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج میں رکھنا چاہتی ہوں خدا رہا ان کو سوچئے گا سمجھئے گا اور یہ آپ کے فائدے کے لئے ہیں آپ سارا مہینہ سارا مہینہ آپ میند کریں عبادت کریں اور آخر میں آپ کو اس کا سلح نہ ملیں تو اس کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیں کہ پورا سال ایک کسان اپنے کھیت کے اندر میند کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے اندر حل جلاتا ہے پانی دیتا ہے دانہ ڈالتا ہے اس فصل کا خیار رکھتا ہے اس کے بعد جب کاشت کرنے کا ٹائم آئے سوری کٹنے کا ٹائم آئے تو وہ اس کو کٹے نہ تو کیا فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ سارا سال جو ہے اس نے بس گواہ ہی دیا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوا تو اسی طرح رمضان المبارک بھی ہے آپ پورا مہینہ عبادت کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے پھریں جو کہ سب سے بڑی بیماری اس وقت پاکستان کے اندر ہے کہ ہم ایک لفظ ایک آئیت پڑھتے ہیں اور پورے محلے میں پورے خندان میں اس کا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا اتنا پڑھا ہمیں تو بس ہم تو اتنا پڑھتے ہی رہتے ہیں تم بھی پڑھا کرو اچھا آپ یہ اچھی چیز ہے کہ آپ دوسروں کو اس چیز کی دعوت دیں کہ میں یہ چیز پڑھتی ہوں یہ نہ کہیں بلکہ یہ کہیں یہ چیز اس چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے آپ بھی پڑھیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا دعوت اس طریقے سے دیں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ نہیں ہم نے جو ہے جی اتنی بار پڑھا ہے ہم نے تو یہ کیا ہے ہم نے تو وہ کیا ہے ایک بات یاد رکھیں جو عبادت خاص طور پر صرف خصوصی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اس کو اپنی سانس کو بھی نہیں پتا لگنا چاہیے اب ہم سانس لیتے ہیں نا یہ اس کو بھی نہیں پتا لگنا چاہیے کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے لوگوں کو مت بتایا کریں یہ آپ کو خسارے کی طرف چیز لے جاتی ہے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلے بازی لگا دیتے ہیں اوہ ملے کی فلان عورت کہہ رہی تھی میں نے تو اتنی بار پڑھا ہے تو میں نے اس سے زیادہ پڑھنا ہے پھر میں نے سارے لوگوں کو بتانا ہے میری واوا زیادہ ہوگی اس کی واوا ہوئی ہے میں پیچھے کیوں رہا ہوں میں تو اس سے زیادہ پڑھوں گی دن رات بس پھر وہ کیا کرتی ہے وہ رٹے مار مار کے پڑھ رہی ہوتی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ کا کلام ہے اس کو ٹھہر ٹھمر کے آرام سے پڑھو کم پڑھو دل سے پڑھو خصوصی نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ عزواجل اس نے اگر دس پڑھیں آپ نے ایک پڑھے آپ کا ایک اس دس کے برابر ہوگا یہ آپ کسی بھی عالم حضرات سے پوچھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں خدا رہا ان چیزوں کو آگے پھیلانا چھوڑ دیں جو آپ پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے بندے نے کتنا میرے لئے پڑھا اور کس نیت سے پڑھا پہلے تو اپنے اندر کی ہمیں نیت صاف کرنی ہے ہم نے اپنے اندر کی نیت کو بالکل صاف کر دینا ہے ہم نے کسی کو بتانا نہیں ہے ہم نے یہ بھی نہیں سوچنا ہم نے یہ عبادت کرنی ہے تو ہمیں یہ مل جائے گا ہمیں وہ مل جائے گا مومن جو ہوتا ہے نا بندہ وہ ہمیشہ یہ سوچ کے اس نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ عبادت کے لائک ہے وہ اکیلا ہے وہ وعدہ الا شریک ہے میں اس کی دل سے عبادت کروں گا ٹھیک ہے یہ نیت رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے یہ سوچ کے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو یہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا تو وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا یہ سوچ کے جب پڑھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو مل گئی ٹھیک ہے آپ کا فائدہ ہو گیا بس ٹھیک ہے ختم بات لیکن اگر آپ اس دل کی نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ تو عبادت کے لائک ہے میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو وعدہ الا شریک ہے تو میرا رب ہے میں اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں تو عبادت کے لائک ہے وہ عبادت آپ کی اتنی قبول و مقبول ہوگی اتنی قبول و مقبول ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا ہمیشہ اس نیت کے ساتھ عبادت کیا کریں آپ کو اتنا ثواب ہوگا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا اور یہ دھنڈورے پیٹنے چھوڑ دیں کہ میں نے اتنا پڑھ لیا تو میں نے یہ کر لیا تو میں نے وہ کر لیا نہیں جو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں انشاءاللہ زوجل آپ کو اتنا کچھ ملے گا نا کہ آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دیں گے اور مجھے نہ بھی دیں میری دعا یہ ہوتی ہے اور میں ریکویسٹ بھی ہمیشہ سب سے یہ کرتی ہوں کہ ملک پاکستان کے لئے دعا کیا کریں ٹھیک ہے ایک پہلو تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ دھنڈورہ نہیں پیٹنا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا میں نے یہ کر لیا اور دوسری بات کسی کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کرنی کہ جی فلان اتنا پڑھا ہے تو میں نے اس سے آگے زیادہ پڑھنا ہے اور پھر میں نے ساروں کو بتانا ہے میری واوا تو اس سے زیادہ ہو جائے گی یہ کام بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا تیسرا کام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک تھمر کے آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور خصوصی اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھنا ہے مقابلہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ چیز میں آپ کو آج کلیر کر دوں جو بندہ خصوصی اللہ تعالیٰ کیلئے عبادت نہیں کرتا اس لئے کرتا ہے کہ فلان نے اتنا پڑھا تھا میں اتنا پڑھوں گا میری واوا زیادہ ہوگی کل قیامت اس بندے کو جب پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا وہ جب کہے گا نا کہ میں نے تو اتنی عبادت کی تھی میں نے یہ پڑھا تھا یہ کیا تھا تو اس کو کہا جائے گا تو نے تو وہ دنیا کو دکھانے کے لئے پڑھا تھا فلان کے مقابلے میں پڑھا تھا اس لئے تمہیں دنیا میں تمہاری واوا ہو گئی تمہیں اس کا صلح دنیا میں مل چکا آج تمہیں اس کا صلح نہیں ملنا اور یہی وہ خسارہ ہے جس کا میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا پورا رمضان پڑھنے کے بعد آپ خسارے میں ہی رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جتنا بھی اچھی چیزیں کرنی ہے حصہ نہیں کرنا ہے سبر کرنا ہے انشاءاللہ عزواجل تراوی پڑھنی ہے بہت سی ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو تراوی بالکل بھی نہیں پڑھتی ہیں یا دو چار پڑھتی ہیں بیس تراوی ہیں دو دو نفل کر کے آپ پڑھیں گے دس منٹ لگتے ہیں پڑھا جاتا ہے اور یہ پہلے عشرے کی دعا آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آ چکی ہے یہ آپ نے زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں ایک تسبیر روز پڑھ لیں پہلے عشرے کی دعا ہے میں پڑھ بھی دیتی ہوں رب بخفیر ورحم وانتا خیرو راہمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے ٹھیک ہے یہ پہلے عشرے کی دعا ہے زیادہ نہ بھی پڑھیں ایک تسبیر لازمی پڑھ لیا کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیر کیجئے گا وہ بھی پڑھیں لیکن یہ مت کہیے گا کہ میں نے تو اتنی پڑھ لیا ہے تو تو نے بھی اتنی پڑھنی ہے یا کسی کے ساتھ مقابلہ بازی بالکل نہیں کرنی دل سے کرنی ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جزا دینی ہے اور کسی نے نہیں دینی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے خصوصی طور پر ملک پاکستان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کل مومن مسلمانوں کے لیے جتنے مسلمان اس وقت مشکل حالات میں ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں صرف پاکستان کے لیے کسی بھی ملک کے مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے اور جتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں یہ ساری جو ہے آپ نے ان سب پر عمل کرنا ہے کوئی بھی غلط طریقہ نہیں اپنانا ہے کسی کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ٹھیک ہے خسارے میں نہیں رہنا ہم نے کامیاب ہونا ہے ہم نے پورا رمضان کامیابی والی عبادت کرنی ہے ہم نے پورا رمضان عبادت کرنے کے بعد خسارہ ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس لیے جو ہے اپنی عبادت کو اس طریقے سے کریں گے کہ جب عید کا دن آئے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراج ہے جیسے اس کی شان کے لیے ایک لائق ہے وہ مسکرائے وہ کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنا کیا میرے بندے کی نیت کتنی صاف ہے ہو سکتا ہے اسی چیز سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے یہ تھوڑی جو ہے اپنے ذہن میں بات رکھئے گا انشاءاللہ عزوجل آپ سب جو ہے اور میں بھی ملک پاکستان کو خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی چھوٹے موٹے جو اولیاء اکرام کی وظائف بتائے ہوئے ہیں وہ وقتاً فا وقتاً چھوٹی چھوٹی ویڈیو رمضان میں پوسٹ کروں گی تاکہ آپ کو سننے میں بھی آسانی ہو